موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزمان شوکت پر آچا پی ٹی آئی چوبیس نومبر کی کل کی فائنل کال کے لیے ڈیٹرمنٹ ہے اور اسی طرح سے حکومت بھی ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم کسی بھی طور پر بقول حکومت کے اس غیر قانونی احتجاج کو ناکام کریں گے وزیر اطلاعات عطا تارد صاحب جو ترجمان ہے وفاقی حکومت کے وہ آج کہہ رہے تھے کہ بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لکوشنکا کے استقبال کی ان کے دورے کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں جی ہاں تیاریاں تو ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر کنٹینرز کی زد میں ہے پورا شہر بند ہو چکا ہے نہ صرف پورا شہر بند ہوا بلکہ موٹرویز بند ہیں اور اب تو سنا کے ہائی ویز بھی بند ہو گئیں پھر انٹرنیٹ بھی بند ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا کیا کیا پی ٹی آئی صرف کل اعتجاج کرے گی یا پھر مسلسل بیٹھی رہے گی کیا پھر یہ ٹیلی فون بھی بند رہیں گے مسلسل ایک اور بھی خبر آئی کہ لاہور کی پی ٹی آئی کل کا اعتجاج صرف لاہور میں کرے گی فیصلہ تو اسلام آباد آنے کا تھا اہم موضوعات پر تین اہم مہمان ہمارے روبرو ہوں گے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیرٹری اطلاعات اور ترجمان جناب شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے روبرو ہوں گے پھر انجینئر خورم دستگیر خان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمارے روبرو ہوں گے اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب ہمارے روبرو ہوں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے روبرو ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے آج محسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے رابطہ کیا بریسٹر گوھر خان کے ساتھ کہ چونکہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں تو آپ یہ اتجاج ملتوی کریں آگے لے جائیں یا ختم کریں بریسٹر گوھر خان صاحب نے بھی جواباً کہا جو خبریں آئیں کہ ہم پارٹی میں ڈسکس کریں گے تو پھر کیا حتمی فیصلہ ہوا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف میرے خیال میں آج صبح جو میری گوھر صاحب سے بات ہوئی جی جی وہ ایک کون کو محصول ضرور ہوئی وزیر داخلہ کی مگر اس میں کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوئی نہ نظر ثانی کے حوالے سے مگر انہوں نے شاید ایک کوئی فرمالٹی پوری کرنا چاہتے تھے یا خانہ پوری کرنا چاہتے تھے وہ نے ایک گال کی اور اس میں کوئی ایس سچ ایمپورٹن ڈسکسن نہیں ہوئی نہ کوئی خاص بات ہوئی مگر تھوڑی دیر بعد ہم نے ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور چھے بجے کا وقت مانگا گیا ہے تو اس کی ہم نے تبدید کی کہ بریسٹر گوھر نے تو کوئی چھے بجے کا وقت نہیں مانگا ہاں اگر کوئی اہم یا غیر اہم بات بھی آپ نے ڈسکس کی ہے تو بلکل انہوں نے ٹھیک ریسپانڈ کیا کہ جی میں پارٹی سے اس سے شیئر کرلوں گا اور پھر دیکھیں گے تو کوئی کنکریٹ ایسی بات آئی نہیں جو وہ پارٹی کے ساتھ شیئر کرتے یا پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرتے اگر وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے گی بیٹھ کے بات کرلیں گے اس کے پر سن لیں گے مگر کسی بھی حوالے سے وہ چوبیس کو ڈسٹرب یا ڈیلے نہیں کر سکتی یعنی میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے کہ کل کا اعتجاج ہر صورت میں ہوگا سر کل کا اعتجاج نہ ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے پہلے مجھے وہ بتاتے ہیں مجھے تو کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی ہے ابھی تک تو عبران خان صاحب نے کال واپس نہیں لی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی آج رات فرد کیا آپ سے رابطہ کرتا ہے آپ کی پارٹی سے حکومت کی طرف سے تو پھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں یہ بات تو واضح طور پر پارٹی کنوے کر چکی ہے چوبیس اپنی جگہ پہ جھوکی تو رہے گی اس دوران اگر انگیجمنٹ کسی ڈیالاگ میں تبدیل ہوتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں وہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ لیکن یہ بات چیت پہلے تو ہوتی رہی ہے بڑی گونج رہی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کبھی یہ خبر آئی کہ وان آن وان ملاقات جی جی پڑا ایسا آپ دیفرنس بیٹوین انگیجمنٹ اور ڈائیلاغ سپیشلی جب اس قسم کے میگا ایوٹس ہوتے ہیں میگا مومولائیڈیشنز ہوتی ہیں اور گورنمنٹس ہیں وہ پورے ملک کو چوک کر دیتی ہیں ویسے تو یہ احتجاجی کوتیں ہوتی ہیں جن کا دل ہوتا ہے کہ ساری چھوک کر دیں آٹری بند کر دیں راستے بند کر دیں تاکہ ان کے احتجاج ریجسٹر ہو جائے دنیا کو پتہ چل جائے یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ انہوں نے پورا ملک اس کو چھوک کر دیا پڑا ہے جڑے ساڑے کملے بھی رہا ہے سارے جڑے حکومتیں بیٹنے کملے یہ اتنا ساڑا کم آپ کا چھوڑیں دے رہے تو یہ انہوں نے جو تجاجی کوتوں نے کام کرنا ہوتا ہے ملک بند کرنے کا چھوک کرنے کا ماشاءاللہ پہلے دوڑ کے سارا کم سارا کار چھوڑیں دے لیکن شیخ صاحب یہ مذاقرات کے حوالے سے تو رعوف حسن صاحب کا کل بھی بیان تھا کہ مذاقرات شاید بقول ان کے وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب کے اوپر کے لیول پہ ہو رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی پوزیٹیو نتیجہ نہیں آیا دیکھیں مذاقرات جس کو ہم ڈائلوگ کہتے ہیں پراجر صاحب اتھ ریزیوم ہی نہیں ہوئے نا انگیجمنٹ اسے اتھے گل ختم ہوگی گل ڈائلوگ تک کونچی کوئی نہیں وہ انگیجمنٹ لوگ کو مذاقرات آخر دن دا ہے کوئی رابطے آخر دن دا ہے ہم کوئی اپنی ڈیفنیشن دن دا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انگیجمنٹ تھی دیٹ نوٹ ایکشلی ٹرانسفارم انٹو اڈائلوگ نہیں لیکن میں تو رعوف حسن صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کے اوپر کے لیول کے مذاقرات ہیں بس یہ جو مذاقرات ڈائلوگ اگر انگیجمنٹ سے کنورٹ ہوتے ہیں ڈائلوگ میں وہ پھر اتھے تلے آلے سارے لیولیوں ہوتے ہیں نا سر یہ کل سے بیان آیا بشرا بیگم صاحبہ کا اور آج پھر خبر آئی کہ اب وہ کسی اتجاج کو لیڈ نہیں کریں گی وہ اجلاس کو خطاب نہیں کریں گی پہلی بات یہ ہے جو کوئی ان کے ترجمان کے حوالے سے اگلیجی دو چینلز نے چلائی ہیں خبریں میری ان کی فوکل پرسن سے بات رہی ہے وہ نے بلکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے مشاہد بیشتر زیر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں یہ کیا بات چل رہی ہے جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے میں پچھلے پانچ سات دنوں سے اگر آپ فالو کر رہے ہیں ٹی وی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے احتجاج اس کی وجہ ہے کہ ہم کوئی نئی کانٹروورسی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ایک فوکس ہے وہ چوبیس کے اوپر رہے لوگوں کو خبریں چاہیے ہوتی ہیں لوگ کو کانٹروورسی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کلارٹی کے ساتھ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میرا کام تو خان کا پیغام آگ تک پہنچانا ہے احتجاج آپ کریں سارے تو وہ جو خبریں چلنی ہیں وہ ہماری سمجھ سے دوبار ہے وہ کیسے چلنی ہیں ان کے کیا سورس ہیں کیونکہ جو ایک وہ چینل سورس چلا رہے ہیں وہ سورس سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی نہیں ایسی گل نہیں کوئی نہیں ہوتی کونڈ ہی نمو سمجھائے نہیں میرے لیے تو آپ کی بات ایتھنٹک ہے آپ ترجمان ہیں پارٹی کے سیکٹری تلات ہیں اب کل آپ احتجاج پہ جا رہے ہیں تو یہ صرف کل تک احتجاج ہوگا یا پھر یہ کانٹینیو کرے گا یہ سر کانٹینیو کرے گا پرامن آئینی احتجاج ہے پرامن ڈسپلن میں رہ کے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے گی اس کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے وہاں جائیں گے یہ مارچ کر کے وہاں پہ جائیں گے اور پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے لوگ اپنے اپنے حلقوں سے کافلوں میں آئیں گے اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچیں گے اس کے بعد ان مطالبات کے ہداف جو ہداف ہیں جو مطالبات پورے ہو جانے ہیں تے واپس آ جانگی جنہا پورے ہوئے تے پھر اتھے بینڈ کے ساتھ اچھا آپ آئین کا حوالہ بھی دے رہے ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو برقرار ہے اس کے خلاف ابھی کسی اور اوپر والی کورٹ جو کہ اندارٹ کے سپریم کورٹ بنتی ہے ہمیں تو دیکھے نا پراغہ صاحب ہمیں تو کوئی نوٹس نہیں ہوا اس میں ہمارے پاس تو فیصلہ کوئی نہیں پہنچا ہمیں تو نوٹس کوئی نہیں ہوا اس پہ یا تہا سانوں بلاء لیندے نا سانوں تو کوئی نوٹس ہی نہیں ہوا سانوں تو فیصلہ فیصلہ تو آیا نا براہل اگر آپ کے پاس کوئی نہیں آئی فور دیٹ میٹر تو جو رسپاننٹس ہوتے ہیں رسپاننٹس کو اس کی کوپی آپ نے بھیج نہیں ہے نا تو وہ تو آپ پہ لازم ہے نا سر اور میں نے تسری فیصلہ سنا رہے ہو میں نے کوئی ٹی وی فیصلہ سنا رہے ہو میں نے کوئی ٹی وی آلہ فیصلہ سنا رہے ہے میں اُدھی کی اوٹھنٹیو سٹی لیوان ہوں ہوں ہر کوئی اپنی اپنی مرضی تکڑا بچو کڑ کے سنائی جاندہ ٹی وی تر ویسے جو فیصلہ آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کو سر ہمیں تو فیصلہ موصول کوئی ہی ہوا آپ ٹی وی والے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ کوئی کمیٹری تسکیل دی جانے چاہیے جس کا انٹیر منسٹر ہیڈ ہوگا اور وہ جو ہے میوچلی وہ کرے گی ہے آپ لوگ ہی بتا رہے ہیں کیونکہ افیشلی تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں بھیجی نامے وہاں بھلایا ہمیں وہاں بھی نہیں بھلایا بھیجا بھی کچھ نہیں نوٹس بھی نہیں دیا تو اگر آپ کی باتوں وہ ٹھیک مان لیا جائے رہا تھے میں نے تو کوئی ایسی کمیٹری نہیں بکھی جنہیں کوئی نیگوشیشن دے حوالے نال کوئی سیریس ایفرٹ کیتی ہوئے یا ہمیں نوٹیفائی کر کے کہا اگر آپ آئیں کمیٹری سے بات کریں یا کمیٹری آتی آپ سے بات کرتی ہے ساتھ ایک لائی دار تو کال اگر اتجاج آپ لے آتے ہیں اور حکومت کنٹیمٹ آف کورٹ میں آپ لوگ کے خلاف چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا سن میں یہ سمجھتا ہوں کنٹیمٹ آف کورٹ میں کیوں جائے ہمیں لاتے ہمیں بلاتے اور ہمارے نام نوٹیس نکالتے ہمیں فیصلہ بھیتے تو پھر تو مجھے کو سمجھ آتی ہے کسی پیش ہوندے سرکار دی کیا لنا مندے اور اس میں بھی میں آپ کو آگے ماہ بتاؤں کہ ایک آئین ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں رائٹ ٹو مومنٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ تو آئین کے اندر فنڈمنٹل رائٹس ہیں تو آپ تو ایک قرون کو ریفر کر رہے ہیں بار بار جو جڑا ساڑا آئینی حق ہے اوہ دا تحفظ کیس کرنا ہے ودالت نہیں کرنا سر جڑا ساڑا آئینی حق ہے اوہ دا بھی تر کس نے تحفظ کرنا ہے نا نہیں یہ یہ بات تو خان صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ آپ لوگ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں جا کر یہ تو جب ملاقات ان کی ہوئی اس میں انہوں نے بھی ہدایت دی تھی فیصلہ تو عمران خان صاحب نے بھی اخباروں میں دیکھا ہوگا نا سر خان صاحب نے کڑا کوپی وصول کرائی ہے نا نے چلے بہت شکریہ ہم میں سے تو کسی نے چلین نہیں کیا ابھی تک سر چلے بہت شکریہ بہت شکریہ دیڑ کے تک کران گے کہ میں ساڑا تب بندہ ات سے جاندہ ہے تو انہوں پکڑن دی کوشش کرتے دیں وکیل ساڑے ہیں اللہ تعالی خیر کرے گا سر چلے جی بہت شکریہ ہم تو عدالتوں کا عدالتوں کا عدالتوں کرنے والے لوگ ہیں اور خان نے ہمیشہ عدالتوں کا عدالتوں کیا مگر ہمارے آئینی حق کا تحافظ ہمی عدالتوں نے کرتے ہیں بس میری یہ ریکویشٹ ہے بہت شکریہ جناب وکاس اکرم شیخ صاحب ناظرین مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی ہم ریک لیتے ہیں ناظرین مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے روبرویں بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا یہ چوبیس نومبر کا احتجاج کا اعلان ہوا خود بانی پی ٹی آئی نے کیا بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکوشن کو نے پچیس تاریخ سے پاکستان کا دورہ کرنا ہے یہ ہر بات ہر بار اتنی کیلکولیشن سٹریجیک لیول کی ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی دورہ ہو اہم واقعہ ہونا ہو تو احتجاج کی کول آ جاتی ہے یہ کیسا کوئنسیڈنس ہے نہیں یہ کوئنسیڈنس پراجزب نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے یا اگر شائرانہ زبان استعمال کریں تو انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگی ریاست رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ریاستی معاملات ہیں ان پر ہم اپنے احتجاج کی چھوری کردن پر رکھ کر اپنے مطالبات بنوا سکتے ہیں اور ہر دفعہ ظاہرہ جب اس طرح کی کول ہوتی ہے تو پھر کوشش بھی کی جاتی ہے کہ کوئی نیگوسییشن کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے تو لہٰذا وہ اپنی جو یہ جو سٹریٹیجی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی سٹریٹیجی ہے کہ کہیں اڈیالا جیل میں ان کو بھلا ہی نہ دے جو ملک ہے وہ یاد رہے کہ وہاں کوئی موجود ہے لیکن یہ جو کوشش ہے یا یہ ایک تذویراتی خیال ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے بہت بہت مشکل سے ایک معاشی استحقام حاصل ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح مہنگائی میں ایک واضح کمی ہے روپیا مستقم ہے پاکستان کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے الحمدللہ تین مہینوں سے وہ پوزیٹیو ہے اب اگر اس کے اندر کہیں بھی ڈسرپشن ہوتی ہے اور ڈسرپشن بھی میں کھل کر بیان کر دیتا ہوں ان کی شاید کوشش یہی ہے کہ کسی طرح اللہ نہ کرے میں غلط ثابت ہوں کہ ان کو کوئی پاکستانیوں کی جانے جائیں کسی اتجاج میں اس طرح کا آپس میں ایک تناؤ اور کلیش ہو جس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ پھر پاکستان اسی ایک بے یقینی اور نفسہ نفسی کے عالم میں چلا جائے اچھا آپ آپ فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی سٹریٹیجی ہے یہ بلیک میلنگ ہے چھری رکھ دیتے ہیں لیکن حکومت یہاں اسلامباد میں کچھ وزراء کے بیانات ایسے بھی آئے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلاروس کے صدر لوکوشنکو کے دورے کو ہی سیبوٹیج کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دہی یہ بیلاروس کے بیلاروس اٹسلف میرے خیال میں ان کی ذہن میں نہیں ہوگا یہ خاص ملک ہے جس کو ہمیں سیبوٹیج کرنا ہے جب بھی پاکستان بین الاقوامی سٹیج پر نمودار ہوگا اس کو وہ استعمال کریں گے اپنے سیاسے بقاصت کے لیے بشرا بیگم صاحب کا سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان ہے وہ پارٹی نے یعنی پی ٹی آئی نے اس سے الیدگی اختیار کر لی ہے بیرسٹر سیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے لیکن جتنا حکومت نے اس پہ کرٹیسزم کیا جتنا پروجیکٹ ہو گیا اس کو تو ٹون ڈاؤن کیا جانا چاہیے تھا کہ چلیں پی ٹی آئی نے ڈس اسوسیٹ کر لیا ہے تو یہ ایک انڈویجول کا بیان ہے تو بضاتے خود اتنی ہائپ دینے سے تو ایک اتنا امپورٹنٹ کروشل سٹریڈیجیک ریلیشنشپ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اس پر تو بضاتے خود اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ کر دی گئی جی یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے میرے جیسے لوگ جو تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یہی ریکارڈ سعودی عرب کے معاملے میں تحریک انصاف نے دوہزار پندرہ میں بھی اختیار کیا تھا جب یمن کی میں نیا نیا ایک تناؤ پیدا ہوا تھا اور پارلیمان میں اس وقت تحریک انصاف نے بہت ایک اس پر شورش کی تھی کہ اس کو جس طرح ہینڈل کیا اس کے نتیجے میں تب بھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا تھا اور پھر جب جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اسے قطع نظر کے جی آپ نے جرابے پہنی ہے یا نہیں پہنی یہ تو بیوانی ہے اصل ایشو یہی ہے کہ بانی تحریک انتشار کے وزارت عظمہ کے دور میں پاکستان کے خارجہ تعلقات تمام ہمارے دوستوں سے سعودی عرب سے ترکی سے امریکہ سے چائنہ سے سب سے خراب ہوئے اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ خارجہ تعلقات کو اپنے اقتدار کا کھلونا سمجھتے ہیں اور اس میں جو جس قسم کی مطانت اور سنجیدگی اور ایک استحقام ذہنی استحقام چاہیے وہ تحریک انتشار میں موجود نہیں خیبر پختونخواہ کے وزیر اللہ علی امین خان گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی رہائی تک یہ اتجاج چلتا رہے گا ادھر سے اتجاج چلتے رہیں گے آنا جانا لگا رہے گا اسلام آباد آج بھی بند ہے تو یہ پھر مسلسل ملک بند رہے گا کہ جب بھی اتجاج آ جائے گا کنٹینر دا جائیں گے اب تو خیر ان کے اوپر گرین چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں تو کیا یہ اسی طرح ملک پاکستان چلے گا جی نہیں چلے گا اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پشمول طریق انتشار پارلیمان میں بیٹھیں اور اسلام آباد کے اندر جو اتجاج کرنے کا طریقہ وضع کریں اور اس کے مطابق پھر وہاں وہ جو جو بھی جگہ جس کا تعین ہو جو کہ ریڈ زون سے دور ہو وہاں جماعتیں آئیں اپنے اتجاج کریں دوسرا بڑی اہم بات ہے پراجہ صاحب کہ وزیر اعلیٰ خیبر فکتون خواہ کو تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے صوبے کے ظلہ کرم میں ہونا چاہیے جہاں اس قسم کی خون ریزی ہوئی ہے پاکستانیوں کا ناحق خون بہا ہے اور وہ صوبہ ہے جہاں اس تحریک انتشار کی بارہ سال سے حکومت ہے کیا یہ بارہ سال میں کوئی سبق نہیں سیکھ پائے گی ہمیں کیسے اس جو دہشتگردی کا ایشو ہے اسے کیسے سالف کرنا ہے اور ہر دفعہ جو ہے یہ پوری ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال کر اس سے جو ہے وہ فرار اختیار کر لیتے ہیں انہیں تو فوری طور پر بجائیے کہ وہ اسلام بہت جائیں میں وزیراعلا خیبر فکتون خواہ کو کرم ایجنسی جا کر ان جو خاندانوں جو پارا چنار کے لوگ تھے ان کو ان کے خاندانوں کے زخموں پر بھرم رکھنا چاہیے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے لیکن یہ کہ وہ بجائیے کہ وہاں جو ان کی اصل ذمہ داری ہے کہ خیبر پکتون خواہ میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کی زندگیوں کی حفاظت کریں ان کی ان میں بہتری رہنے کی کوشش کریں وہ اپنے سوپے کے سارے وسائل وفاق پر حملے کے لیے ان کا بہت ہی بھیانک استعمال کر دیں ادھر والی سٹریٹیجی بھی عجیب ہے مثلاں کل پہلے اعلان ہوا کہ آٹھ بجے موٹر ویز بند ہو جائیں گی اور واقعی بند ہو گئی لاری اڈے بند ہو گئے بسیں چلنا بند ہو گئی لیکن جو یہاں ہاسٹلز ہیں جہاں سٹوڈنٹس رہتے ہیں یا ورکنگ لوگ رہتے ہیں ان کو بارہ بجے کی وارننگ دی گئی کہ آپ کھالی کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں یعنی موٹر ویز بند شہرائیں بند بسیں بند تو بارہ بجے رات کو سٹوڈنٹس جس میں میل بھی فی میل بھی وہ کدھر جاتے یہ کون سے ارستو اس طرح کی پلیننگ کرتے ہیں باٹھ کے جی میں تو اس پر ظاہر ہے کیا سارا ہی نہیں کروں گا لیکن میری یہی توقع ہے کہ ہر یہ جو ایسا واقعہ ہے اس سے وزارت داخلہ جو ہے اسلامباد کی جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ سبق سیکھ رہے ہیں کہ کس وقت کیسے کرنا ہے اور آج پراہ سب جب میں نے معلوم کیا جو میں جو جوالا میں ہوں کہ اس طرح کی جو میڈیا کے اوپر زیادہ سختی کی خبریں ہیں لیکن اصل میں تو بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ آج بھی کھولی تھی اور ان کے اوپر معمول کی ٹریفک جو تھی وہ جاری تھی تو غالباً صرف موٹر ویس جو ہیں ان پر زیادہ پابندی لگائی گئی ہے لیکن جو پاکستان کی باقی سڑکیں ہیں باقی شہروں میں جو عام دورفت ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے لاری اٹے یہاں پنڈی اسلامباد میں بند ہو گئے سٹوڈنٹس بچارے کیسے جاتے بارال بہت شکریہ انجینئر خورم دستگیر خان صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ صاحب زادہ صاحب آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے کہ این اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کیسا کس طرح کے حالات ہیں آپ کے اپنے اور آپ لاہور جا رہے ہیں اسلامباد جا رہے ہیں یا پہلے سے کہیں ہیں یا اپنے ہی شہر میں رہیں گے آپ اتجاج کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں بہت شکریہ جی آپ رضا صاحب سب سے پہلے تو جناب میرے تو جو کہ فیصلہ باد رہائشگاہ کے اوپر آفیسز کے اوپر بار بار پولیس ریڈز ہو رہے ہیں اچھا تو میں وہاں پر جو نہیں ہوں ابھی میں جس جگہ پر تھا اس جگہ پر بھی دوبارہ ریڈ ہو ہے تو مجھے موف کرنا پڑا اسی وجہ سے گاڑی سے پروگرام کر رہا ہوں بٹ انشاءاللہ کل ہم فیصلہ باد سے ہی اسلامباد کی طرف رخ کریں گے اور فیصلہ باد کے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں مینیز ہیں پی اےز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ورکرز ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے باقی فیلنگ گھوٹ سر بین گا پولیٹیکل ورکر آپ کو پتا ہے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ہمیشہ اس قیفیت کے اندر اس دراب کا شکار نہیں ہوتا اس کے لیے تو یہ ایک لائف ٹائم مومنٹ ہوتا ہے ہمیں نہیں آپ کے تو خاندان کی سیاست کے لیے ایک پور امن سیاست کے لیے بڑی کانٹریبیشن ہے آپ کے والد صاحب مرہوم جو ہے وہ بھی ساری عمر پور امن سٹرگل کرتے رہے یہ فرمائیے یہ جو چوبیس اگست کی کال دی گئی تھی جسے فائنل کال کہا گیا تھا آپ تو پی ٹی آئی کے جتنے عراقین قومی اسیمبلی ہیں وہ آپ کے اتحاد میں آپ کی سربرائی میں ہیں تو آپ سے کوئی مشاورت ہوئی تھی کہ ہم چوبیس کو فائنل کال دینے لگیں جی بالکل ہمارے علم میں تھا جی خان صاحب سے چونکہ آپ کے علم میں ہے جب ٹونٹی سکس امنٹمنٹ آ رہی تھی جو جیل میں جا کے جو ڈیلیگیشن پہلا ملا تھا بیس بائیس دن کے گیپ کے بعد میں اس کے اندر بھی شامل تھا اس کے بعد تو خیرنوں نے مجھے نہیں جانے دیا اور ایک مرتبہ ڈیالا جیل میں رسٹ بھی کر لیا لیکن ہمیں بالکل اس کے بارے میں پتا تھا ہمیں اس کی اطلاع تھی اور ہم تو اس کے لیے تیار تھے تیار رہی ہیں بس اس کی اناؤنسمنٹ آ وقت میں کرنی تھی وہ اناؤنسمنٹ خان صاحب نے کی رہی اور ظاہر ان کو دونوں میں تمام لوگوں کو کنسلٹ کر کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی مشاورت کے ساتھ یہ ڈیٹ اناؤنس کی جیلے یہ فرمائیے کہ بشرا بیگم صاحبہ کا جو بیان آیا سعودی عرب کے حوالے سے اور وہ بھی ویڈیو پہ تھا تاکہ کوئی شک کی گنجائشی نہ رہے آپ کیا سوچتے ہیں خاص طور پر ذاتی طور پر اس بیان کے حوالے سے دیکھیں ایک تو اس بیان کے اندر بشرا بی بی نے کسی جگہ پر سعودی عربیہ کا تذکرہ نہیں کیا اور دوسرا اس کے اوپر خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ نیکس ڈے جاری ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے کلریفائی کیا کہ یہ باجوا صاحب کی ذہنی اخترار تھی اور وہ مختلف مواقع کے اوپر اپنی طرف سے کچھ چیزیں منگڑت بیان کرتے رہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی تو میرا بھی یہی خیال ہے چونکہ میں نہیں سمجھتا دیکھیں اگر تو خان صاحب کے مدینہ شریف میں ننگے پاؤں جانے کی بات ہوتی تو چیچنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں رمضان کریم آف وہ آپ کو پتا ہے جب بھی سعودی عربی آتے ہیں تو انہیں سٹیٹ گیس کا پروٹوکول ملتا ہے وہ ہمیشہ برہنہ پا ہی سرکار کے روزے پر حاضری دیتے ہیں اور پھر سپیشنی انہیں سعودی عرب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اتوفہ بھی دیا گیا جس کو چیچنیا کے اندر سٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کو اس کی زیارت پروائی گئی تو آئی ڈانٹ بلیو کہ اس قسم کی کوئی چیز سعودی گارمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پھر بعدیوں نظر کے اندر خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہی حقیقت نظر آتی ہے جی اچھا کچھ مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا بیان تھا بشرا بیگم صاحبہ کی طرف سے اور فیصل وارڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خان صاحب کی سیاسی قبر کھو دیں گے یہ بیان جو ہے خان صاحب کی سیاست کو بلکل بیک ورڈ پہ لے گیا پیچھے لے گیا اچھا سر میں اس کے اندر ایک بات کلعریفہ ہی کر دوں جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں جی جی عمران خان صاحب کبھی بھی کسی بیلونی مداخلت کی بنیاد پر پاکستان کا انٹرنل ایشو سیٹل نہیں کریں گے آپ کو آپ کے علم میں ہے میری ان کے ساتھ بڑی طویل نشستیں بھی رہیں گفتگو بھی رہیں عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے داخلی جو پولٹیکل ایشوز ہیں یہ پاکستان کے اندر پولٹیکل فورسز نے اور جو کنسرن کورٹرز ہیں جو طاقت کے محور ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں انہوں نے باہمی باتچیت کے ذریعے سے سیٹل کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ کسی بھی بیلونی مداخلت کی بنیاد پر نہ تو کوئی ریلیف مانگا نہ انہوں نے ریلیف ڈیمانڈ کیا نہ ہی وہ کسی ایسے ریلیف پر بلیو کرتے ہیں تو جب ایک بندہ جو کہ مین فریق ہے جو کہ بنیادی فریق ہے وہ خود ہی کوئی بیلونی امداد نہیں چاہے گا مقصدہ ان کا جو رشتہ سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کا باقی دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب خود بھی چاہیں گے کہ کوئی بیلونی فورسز جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر انوال ہوں وہ اپنا معاملہ انٹرنلی ہی حل کرنا چاہیں گے آپ نے اچھی بہت اچھی بات کی رادر کہ بامی باتچیت کے ذریعے معاملات حل ہوں تو ادھر ایک ماحول بنا ہوا خبروں کی حد تک تو نظر آتا رہا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے رعوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ وزیر داخلہ موسی نکوی صاحب کے اوپر لیول کی باتچیت ہو رہی ہے تو آپ کے نالج میں کوئی ہے ایسی چیز کے مذاکرات باتچیت ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے ہو رہی ہے آپ کنفرم کرتے ہیں جی اس وقت تو نہیں ہو رہی یہ میں کنفرم آپ کو کرتا ہوں جی اس سے پہلے ہوئی تھی ایک دو مرتبہ اور چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں ایک پروینس کے اور اس پروینس کی ایک بڑی سیمبولک سیگنفیکنس ہے اور بینگ دی چیف اگزیکٹیو آف دا پروینس آبیسلی تمام لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے چونکہ وہاں پر جو داخلی مسائل ہیں لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن ہے اس بنیاد پر بھی وہ داخلہ ضروری ہوتا ہے تو بلکل علی امین صاحب کی بات ہوئی اور وہ چونکہ میں پچھلے دا سدین سے جی اپنی مختلف زمانتیں تھیں فیصل آباد آنا تھا میں چھ ماہ سے فیصل آباد اپنی کونسیچونسی نہیں آ سکا تھا میں یہاں پر انگیج تھا اور ایسی کوئی بھی چیز آپ ٹیلی فونیکلی پوچھ نہیں سکتے میری حال دو بیلی بات ہوتی ہے علی امین گھنڈا پور صاحب سے بھی شیخ وقع صاحب سے باقی دگنے کولیز ہیں ان کے ساتھ لیکن ایسی بات کبھی بھی فون پر پوچھی نہیں جاتی لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ بلکل بات چیت ہوئی لیکن اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی جی اچھا جو بات چیت ہوئی علی امین خان گھنڈا پور صاحب کے ذریعے وہ یہاں سیاسی حکومت کے کسی آلہ عدیدار سے ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی نہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سیاسی حکومت کا بھی کوئی نہ کوئی بندہ ضرور شریک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے لیکن میں نے آپ کو اگین بات کہا جی کہ یہ اتنی کرٹیکل چیز ہے کہ ٹیلی فونیکلی اور ہم لوگوں کے فون آپ کو پتا ہے پہلی ریکارڈنگز پر ہوتے ہیں جی تو ہم لوگ تو ایسا رسک نہیں لے سکتے کہ پوچھیں لیکن ظاہر ہے جب آپ مین سٹریم کے اندر بیٹھے ہوں اور پھر اتنا انفارم ضرور کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے یہ معاملہ چل رہا ہے اسے آگے نہ ہم پوچھتے ہیں نہ وہ بتاتے ہیں جس طرح کے جس وقت خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے کے لیے ہم پانچ لوگ گئے باقی لوگ جو باہر تھے انہوں نے بھی ٹیلی فونیکلی ہم سے اگزیکٹ چیز نہیں پوچھی وہ پھر ہمارا جو اپنے ایک انٹرنل سسٹم ہے زوم لنک کے ذریعے یا وہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں پر ہم نے پھر تمام لوگوں کو بتلایا تو اب نورملی فون پر چونکہ اس چیز کو آوائیڈ کیا جاتا ہے تو میں اس کے اندر کلیریٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کس کے ساتھ ہوئی لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوئی جو خان صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی اسی باتچیت کے حوالے سے آپ کو کیا تاثر ملا کہ ہوئی باتچیت پھر وہ بند ہو گئی آپ فرما رہے ہیں ابھی نہیں ہوئی ہو رہی تو کیا وہ باتچیت پھر ناکام رہی اور کیوں ناکام رہی نہیں خان صاحب کے ساتھ جو میری آخر ملاقات ہوئی جی لاسٹری وہ تھی جزن ٹوئنٹی سکس ایمینڈمنٹ آ رہی تھی اس سے ایک روز پہلے اور اس سے پہلے تو خان صاحب قید اتنائی میں تھے انہیں بجلی کی سہولتوں سے اور دو دیگر تمام سہولتوں سے ٹی وی اخبار تمام چیزوں سے محروم رکھا گیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ کسی کا راپنا نہیں تھا لیکن آئی موٹیویٹڈ تھے فریش تھے بڑے مقصد ہے ہائی مورائلز پہ تھے یہ جو اس کے بعد دو مرتبہ میں گیا مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا بلکہ سیکنڈ اٹنٹ میں تو ہمیں وہاں پر تھوڑی عرصہ کے لیے اب سے بجا میں بھی رکھا گیا اس وجہ سے اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو ناکام ہوئی اس کی ایک میں آپ کو بجا بتا دیتا ہوں خان صاحب بہت کنسرن ہیں رگارڈنگ ہیز ورکرز اور خان صاحب کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی تھی کہ اگر درنے کو آگے کرنا ہے یا کال کو آگے کرنا ہے تو وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بے گناہ کارکنان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے پوزیٹیو جسد دیا جائے تو یہ بات ہم تک آگے پہنچی لیکن ظاہرہ دوسری سائیڈ سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا جو خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو کیٹیگوری کے لیے بتلا رہا رہا ہوں کہ خان صاحب کسی بھی مذاکرات کے اندر اپنی رہائی کو ایز این ایجنڈا ایٹم نہیں رکھ رہے اچھا یہ مطالبہ ہماری طرف سے ہے پی ٹی آئی کے طرح کیٹیگوریز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں خان کا ایشو ہے اس کے بے آریسٹڈ ورکرز بے گناہ جو ہیں خان کا ایشو ہے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا اور خان کا ایشو ہے ٹوئنٹی سیکس ایمینڈمنٹ کے ریورسل کا اس کے علاوہ خان نے نہ اپنی رہائی کی بات کی ہے نہ خان صاحب کرتے ہیں اپنی رہائی کے حوالہ سے بات چیت یہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کا اس تمام اتحادیوں کا ہمارا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم اس ایجنڈا کے اندر خان صاحب کا ریلیز جو ہے اس کو بھی ٹوپ پرارٹی کے اوپر رکھیں گے سب سے جو بہت شکریہ صاحب زادہ حامد رضا خان صاحب آپ نے وقت دیا اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ لوگ حفاظت سے رہیں سلامت رہیں ہم سب پاکستانی ہیں سب پاکستانیوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستانیوں کو سلامت رکھے ناظرین دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے میزبان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ